بولٹن میں اب بات کریں گے مشن کلین لاہور کے حوالے سے جس کا آج دوسرا روز ہے سبزازار شیرہ کورٹ میں سرکاری ارازی واگوزار کروانے کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے بھاری مشینری سے دو غیر قانونی پلازے میں اسمار کر دیئے گئے غیر قانونی ٹرک اڈے کے زیرے قبضہ پچاس کنال چوراسی ملے ارازی میں سے تیس کنال ارازی واگوزار کروالی گئی مزید اصلہ جانیں گے سبیل حسن ہمارے صد موجود ہیں سبی بتائیے گا کتنی ارازی واگوزار کروالی گئی اپریشن کلین اپ لاہور کا یہ دوسرا روز ہے دوسرے روز میں اپریشن جو ہے وہ انٹر ہو چکا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ ٹرک اڈے پہ ہم اس وقت موجود ہیں جو کہ شیرہ کورٹ کا علاقہ ہے یہاں پر جو ٹوٹل ارازی کی جگہ ہے وہ ارازی جو ہے وہ پچاس کنال ہے اور پچاس کنال میں سے تیس کنال جو ہے واگوزار کرا لی گئی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دو غیر قانونی تعمیرات شدہ پلازے تھے جو کہ مکمل طور پر مسمار کر دیے گئے ہیں سلیم جانی کیمروین بھی آپ کو دکھائے گا یہ وہ پیچھے دو پلازے تھے جن کو مسمار کر دیا گیا ہے ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے اس وقت ایک مشینری جو ہے وہ پلازے کو گرا رہی ہے اور دوسری مشینری جو ہے وہ پلازے کا جو ملبہ ہے اس کو اٹھانے میں لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر جتنے بھی تجاوزات تھے اس کو پاک کرنے تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے ٹیم میں تشکیل دی گئی تھی جن میں میٹرپولٹن کوپریشن زلائی انتظامیاں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو بلدیہ عظمہ ہے وہ اس کے اسطراق سے جو ہے یہ مشین جاری ہے آپریشن کلین اپ لاہور جاری ہے سیول ڈیفینس کا عملہ ساتھ موجود ہے ٹرافک کی فاروانی کے لیے یہاں پر ٹرافک وارڈنز موجود ہیں اس کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بڑی دفری یہاں پر موجود ہے تاکہ کسی بھی انگامی صورتحال سے نپتا جا سکے فوراں اور اس کے ساتھ سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈی جی ایل ڈی ہیں آمنہ عمران نے آج صبح اپنی نگرانی میں آپریشن شروع کر رہا تھا جس کے بعد ڈی سی لاہور نے بھی وزٹ کیا اور انہوں نے بھی یہاں کا تمام انتظامات کا اجازہ لیا انتظامات کا اجازہ لینے کے لیے گو اہیڈ دیا انہوں نے کہ اس آپریشن کا کام شروع کر دیا جائے اس وقت آپریشن کی صورتحال یہ ہے کہ جو پیچھے آپ پلازہ دیکھ رہے ہیں یہ آلموس پلازہ گرات چکا ہے یہ پلازہ جو ہے مشینری کے مدد سے ہیوی مشینری استعمال کی جاری ہے اور ہیوی مشینری کی مدد سے اس پلازے کو گرا دیا گیا ہے اب سے کچھ دے کے بعد ملبہ اٹھانے کا کام جاری رہے گا تاکہ ٹرافیک وارڈنز کو یا کسی بھی شیریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹرافیک کی بحالی کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر ٹرافیک وارڈنز جو ہے اپنا کام کردار ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو مشینری ہے وہ ملبہ اس لیے اٹھا رہی ہے تاکہ یہ ملبہ اٹھا کے جو اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ بھی طے کیا جائے گا تاکہ یہاں سے گزرنا آسان ہو لوگوں کا شیریوں کا چلنا آسان ہو اس پچاس کنال جگہ میں سے تیس کنال جگہ کو واگزار مکمل طور پر کرا لیا گیا ہے بیس کنال کا جو جگہ ہے اس کو واگزار کرانے کے لیے اس وقت جو اپریشن کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ پر جتنے بھی اپریشن کیا جا رہے ہیں ان کا مکمل طور پر فالو اپس رکھے جائیں گے تاکہ فالو اپس اس لیے تاکہ پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ایسے اپریشن ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے جو پلازیں ہیں وہ تعمیر کر دی جاتے ہیں لیکن اس بار ہائی کورٹ کے حکم کے این مطابق کام کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر تمام طرح لوگوں کو بھی اگاہ کر دیا گیا کہ کسی نے بھی اگاہ کن ان تعمیرات دوبارہ سے شروع کی تو ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے گا اور بھاری جنمانیں ادا کرنے پڑیں گے جی بہت شکریہ آپ کا سبیل و حسن تفصیلات سے آپ اگاہ کر رہے دے